بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں موجود ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا سرفسید ایکسپریس ٹرین کے بارے میں کیونکہ یہ پہلے جو ہے وہ سرکاری ٹرین ہوتی تھی اب جو ہے یہ پرائیویٹ ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چینجنگ آئیے اس ٹرین میں پرائیویٹ ہونے کے بعد اور اس کی جو ہے میں آپ کو ایکانومی کلاس کے بھی پرائیویٹ ہونے کے بعد اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پنڈی تک اس کا کتنا کرا ہے تو آئیں ایکسپلور کرتے ہیں ترسید ایکسپریس ٹرین یہ پورا ہول ہے سرسید ایکسپریس نے اس کو پرائیویٹ لی یعنی کہ اپنے لیے بنوایا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہول ہے آپ دکھا سکیں تو یہ پورا جو ہے درہا کیمرے کو آپ گمائیے اور دکھائیے گا کہ یہ اس طرح سے یہ بہت ہی بڑا جو ہے یہ ہول بنا ہوا ہے یہاں پہ اگر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اگر آپ کی ٹرین میں ٹائم ہے تو آپ آکے یہاں پہ انتظار بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ بزنس کلاس ہے اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے بھی اس کی بہت زبردست انہوں نے جو ہے وہ سٹنگ کے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے اس طرف بھی دیکھ لیں اور یہ اوپر آپ کو لائٹ مل جائے گی فین مل جائے گا اس کے علاوہ جو ہے نیچے یہ چارجنگ کے سوکٹ وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اچھا سار اس کے جو ہے فیر وغیرہ بتائیے گا کہ بزنس کلاس کے کتنے فیر ہوتے ہیں بزنس کلاس کا سر اس کا جو ہے آٹھ ہزار دو سو پہ ہے آٹھ ہزار دو سو پہ ہے کہاں سے کہاں تک کراچی سے راول پنڈی کراچی سے راول پنڈی آٹھ ہزار دو سو پہ کا اس کا یہ فی عدد جو ہے فیر ہوتا ہے ایسی سلیپر کا ہے نا اس کا سر دس ہزار دو سور پہ ہے چلیں وہ بھی چل کے وزیٹ کرتے ہیں دس ہزار دو سور پہ کا آپ کو مل رہا ہے ایسی سلیپر کا اچھا جی اس میں ایک اور بات ہے کہ ایسی کی کولنگ میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی زبردست ایسی کی کولنگ یہاں پہ مجھے مل رہی ہے تو یہ بہت زیادہ زبردست چیز ہے بھائی نے جو ہے وہ ٹکٹ لیا آپ بتا دیں کہ آپ نے کتنے کا ٹکٹ لیا بزنس کلاس کے لیے ایک ہمیں ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا ٹکٹ ہے مجھے اگزیکلی نہیں پتا لیکن تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار تک کا انہوں نے پرچیز کیا اچھا کہاں سے کہاں تک آپ نے ٹکٹ لیا ہے کراچی سے لے کر اور راول پنڈی تھے کراچی سے راول پنڈی کا انہوں نے ٹکٹ پرچیز کیا اچھا اس میں کوئی آپ کو سہولت دکھ رہی ہے ابھی تو آئے ہیں بلکل دیکھنے میں تو بڑا سافت اترہ لگ رہا انشاءاللہ سافت اترہ رہے گا بھی چلیں جی انشاءاللہ ایسا ہی ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر اچھا یہ فورسیٹر جو ہے یہاں پہ یہ سلیپر ہے یہ بھی جو ہے بہت زبردست ہے آج ہیں آپ اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے یہ ایک برت ہے اور یہ سیکنڈ برت ہے یہ فورس یعنی چار پرسن کے لیے یہ پورا سلیپر ہوتا ہے اوپر بھی ہے اور یہ نیچے بھی ہے چادر وادروں کا نظام اور نیچے کارپیٹ وغیرہ بچھا ہے بہت زبردست نظام ہے یہ لائٹ وغیرہ ہے اس کے علاوہ یہ سوکٹ وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں بیک پہ آپ کو جو ہے اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہے تو وہ بھی مل جائے گی آپ کو یہاں پہ آپ بور نہیں ہو کے جائیں گے پورا سفر آپ کا اچھا گزرے گا اچھا واؤچ روم وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں درہ واؤچ روم درہ ہے ہے تو نہیں کوئی درہ دکھانا واؤچ روم اچھا یہ ان کا جو ہے یہ واؤچ روم ہے سفائی سترائی کا محول جائے وہ بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں ابھی دیکھ رہا ہوں تھا باقی یہ کٹ وغیرہ جو ہے یہ آپ کو مل جاتی ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو سفائی سے پوچھتے ہیں انہوں نے پنڈی تک کا جو ہے وہ ٹکٹ کتنے کا پرچیز کی ہے اسلام علیکم آپ نے یہ سلیپر کا یہ ٹین ساؤنڈ دس ہزار روپے کا آپ نے یہ ٹکٹ لیے ٹھیک ہے کیسے ان کا اچھا لگ رہا ہے انوارٹمنٹ وغیرہ جو ہے آپ کو مزا آرہا ہے اس میں جی پہلے کے مقابلے میں تو کافی بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے جب سے یہ پرائیویٹ ہوئی پہلے سرکاری تھی تو اتنا بہتر نہیں تھا پرائیویٹ ہوئی ہے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریوں موسیقی 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 یہ ایکانومی کلاس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سرسید ایکسپریس کی آجائیں آپ میں دکھائیں ترہا یہ یہ بھی سفائی سترائی کا مول یہاں بھی بہت زبردست ہے اس کا کتنا فیر ہے اس کا راولپنڈی تل اس کا راولپنڈی تل پچیس سو روپے گی ہے پچیس سو پچاس اربے گی پچیس سو پچاس اربے گی بھائی بیٹھے ہیں انتظر معلوم کرتے ہیں کہ پہلے بھی یہ سفر کرتے رہتے ہیں یا فرس ٹائم اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اسلام علیکم پہلے بھی سفر کیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرین پہلے بھی سفر کیا ہے پہلے بھی آپ کوئی چینجنگ آپ کو نظر آرہی ہے پہلے کے مقابلے نہیں کوئی چینجنگ نہیں ابھی تو پرائیویٹ ہوئی ہے نہیں چینجنگ اچھا جی یہ جو ہے پورا سرسید کا جو ہے وہ ڈائننگ ایریا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردست میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ ڈائننگ ایریا بنا ہوا ہے تو یہاں کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کھا رہے ہیں ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں اچھا سرسید ایکسپریس کے سٹاف میرے ساتھ موجود ہیں اس کینٹین کو یہ لوک آفٹر کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کیا کھانا جو ہے وہ پروبائٹ کرتے ہیں اپکانومی کلاس میں اور اپر کلاس میں اس کے علاوہ بزنس کلاس میں اور سلپر کلاس میں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام سر ہم کمپنیمنٹی صبح صبح ناشتہ دیں گے ٹھیک ہے انڈا مکھان جیم سلائز ساتھ میں چائے دیں گے سر اس کے بعد سر ہم دوپر کے کھانا دیں گے فینسلاب آس سے چل گئے ٹھیک ہے سر اس میں سر چکن بریانی ہوئے گی چکن ڈال ہوئے گی نیگٹس ہوئے گا کواب ہوئے گا ساتھ میں رہتا جوس ہوئے گا سر ماشاءاللہ سر اچھا کھانا دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے اس کے علاوہ مجھے آپ سے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ اکانومی والوں کے لیے اور سلپر والوں کے لیے کوئی ڈیفرنس ہے کھانے میں یا ایک جیسا کھانا ہوتا ہے سر ایسی بزنس کلاس اور ایسی اسٹینڈر اور ایسی سلپر ان تین کھانا جو کھانا ہے نا ہمارے پاس علیتہ سے ہے ٹھیک ہے اور اکانومی کلاس میں ہم کھانا دیتے ہیں اس میں چکن بریانی دیتے ہیں ساتھ میں نیگٹس دیتے ہیں اور ساتھ میں جوس دیتے ہیں سر اچھے ہیں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے جی 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 اس میں کوئی یعنی کہ وہ کوئی الگ سے آرڈر کرتا ہے آپ وہ بھی پروائیٹ کر دیتے ہیں ان کو سر الگ سے جو بھی آرڈر کرے گا ہمارا پاس چکن کڑائی بنتی ہے چکن بروسٹ بنتا ہے چکن ٹکا بوٹی بنتی ہے سر چکن بریانی ہوتی ہے جو بھی آرڈر کرے گا بن جائے گا سر ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھنات آئیے گا کہ بریک فاسٹ کا ٹائم کیا ہے لنچ کا ٹائم کیا ہے اور ڈینر کا ٹائم کیا ہے صبح آٹھ سے نو تک سر یہ بریک فاسٹ ہے جی اور لنچ جو لنچ سر ایک سے ڈیٹھ دو تک پروائیٹ کر دیتے ہیں سب کو مل جاتے ہیں بلکل بلکل آٹھ بجے تک دے دیتے ہیں بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کون سی کلاس کی آپ نے ٹکٹ لیے بزنس کلاس کی بزنس کلاس کی کتنے میں پڑی یہ کہاں کے لیے لیا آپ نے یہ یار مجھے صحیح سے نہیں معلوم میرے بھائی نہیں کروا کے دی اور وہ جا رہے ہیں اور اس میں بزنس کلاس میں ان کا پہلے دفعہ تھا تو ابھی بیٹھ تھے کے ساتھ ہی کچھ بیسرز ہوا ہے کہ بڑا اچھا ہے لک اچھا ہے مطلب انتظامات جب سے ہوئی ہے اس کے بعد اچھے اچھے لک جا رہیں گے اچھے انتظامات جا رہیں گے سفائی سترائی بھی ہے پہلے بھی آپ سفر کر چکے ہیں آپ پہلے بھی سفر کر چکے ہیں پھر وہ لوہ ریسی میں کیا تھا اس کا اتنا وہ نہیں تھا ابھی سب سے پہلے میں بات روم کھول کے دیکھا ہے اس کا کتنی مل رکھا تو سفائی ہے سفائی ہوگا رکھا مال جا ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی بہت 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 شکریہ اللہ حافظ شہداد بھئی آخر میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس ٹرین میں آپ نے کتنی چینجنگ دیکھی ہے جو پہلے کے مقابل جب یہ سرکاری تھی اب تو یہ پرائیویٹ ہو چکی تو آپ نے کیا کیا چینجنگ دیکھی ہے ماشاءاللہ بہت سار چینجنگ آئی ہے سر کھانا اور سفائی وغیرہ بہت اچھا نظام ہم نے بھی دیکھا کہ سفائی کا نظام جائے پہلے سے بہتر ہوا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اور یعنی کہ لوگوں کو آنا چاہیے آپ رکمنٹ لوگوں کو ہماری گاڑی مانا چاہیے بہت اچھی طرف سے اور بہت اچھا انورمنٹ وغیرہ بھی آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح لوگوں کو آنا چاہیے بہت اچھی طرف سے ٹھیک ہے جی شہداد بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کو میں نے پورا ریویو کر کے دکھایا اس ٹرین کا اور اس میں آپ کو اطبع میں اس کے قرائے بتا دوں کہ جو اکانومی کلاس ہے اس کا پنڈی تک جو ہے یہ براہ ستا فیصل آباد سے جاتی ہے سر سید ایکسپریس اور اس کا پنڈی تک کا جو قرائے وہ تقریباً تیس سو یا چوبیس اور پہ سمتنگ اتنے ہی ہیں اچھا اور اگر آپ بزنس کلاس لیتے ہیں تو اس کا جو قرائے ہے وہ ہے تقریباً کوئی آٹھ ہزار یا ساڑھے سات ہزار یا ان کے بیچ میں ہیں اور اگر آپ اس سلیپر لیتے ہیں تو اس کا قرائے جو ہے وہ دس ہزار روپے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اس ٹینڈرڈ جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں جو لوئر ایسی بھی کہتے ہیں جس کو اگر آپ وہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ دار چار سو ہے تقریباً اتنے میں مل جائے گی تو میں جب پوری ٹرین کو وزٹ کیا تو اس میں ماشاءاللہ جو ہے سفائی کا نظام بہت بہتر ہوئے کھانے کا نظام بہت بہتر ہوئے اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگوں سے میں نے معلوم کیا سب جو ہے اس ٹرین میں سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ریویو اچھے ہی تھے کسی کبھی نیگٹیو ریویو نہیں تھا پوری میرے ویلوگ کے اندر تو ٹھیک ہے آپ سے اب انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں آپ آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ